موسیقی حضرات علماء اکرام مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تھوڑی دیر آپ حضرات کی علماء اکرام کی سماخرہشی کروں انشاءاللہ تھوڑی دیر کروں گا گفتگو کا انوان کا طور پر جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے اجتحاد کیا ہے اس کی ضرورت کیا ہے آج کے تقاضے کیا ہیں اس پر علمی اور فنی گفتگو نہیں معروضی صورتحال پر کچھ حرض کرنا چاہو آج کے معروضی حالات میں اجتحاد کی حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے تقاضے کیے جا رہے ہیں اعتراضات کیے جا رہے ہیں یعنی ایک ہے اجتحاد کی علمی بحث فنی بحث جو آپ پڑھ رہے ہیں پڑی ہے اس صورتحق میں اجتحاد کی تعریف ہے اس کے حدود ہیں اس کے عالم ہیں اس بحث پر نہیں پڑھوں گا اجتحاد کے حوالے سے آج کی معروضی صورتحال یہ ہے کہ آپ سے اجتحاد کا تقاضہ ہوتا ہے شکایت ہوتی ہے تو علماء نے اجتحاد چھوڑ دیا ہے یہ اشکال کیا ہے اس کا حل کیا ہے کیا چھوڑ دیا ہے نہیں چھوڑ دیا کیا کیا ہے اس معروضی صورتحال کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے حدود کرنا چاہو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کنفیوزن کے شکار ہو جاتے ہیں جب ہم سے تقاضہ کیا جاتا ہے کہ آپ اجتحاد نہیں کر رہے آپ نے اجتحاد چھوڑ دیا ہے آپ جامد ہو گئے ہیں جمود ہو گئے آپ نے کیوں نہیں کر رہے ضرورت ہے نئے تقاضے ہیں نئے حالات ہیں نئی ضروریات ہیں آپ حضرت اجتحاد کیوں نہیں یہ سوال ہے آپ سے سب سے پہلے یہ مغالطہ دور کرنا ضروری ہے کہ اجتحاد کا تصور مطالبہ کرنے والوں کے ذہن میں کیا ہے ان جن وہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں تو اجتحاد کا تصور وہ ہوتا ہے جو ہم نے انہوں الانوار میں پڑھا ہے حسابی میں پڑھا ہے یا افطور افتاب میں پڑھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں اجتحاد کا دائرہ وہ ہے پڑھا ہوا ہے پڑھتے رہتے ہیں پڑھاتے رہتے ہیں مطالبہ کرنے والوں کے ذہن میں یہ انہوں الانوار والا اجتحاد رہی ہے ان کا اجتحاد کا تصور بالکل مختلف ہے مطالبہ وہ کسی اور چیز کا کر رہے ہوتے ہیں جواب ہم کسی اور چیز کا دے رہے ہوتے ہیں جس سے الجن بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی میری بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے ان کا مطالبہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے اجتحاد کے نام پر ہم جواب دیتے ہیں کتاب پڑھ کے پڑھ بنتی نہیں ہے بات کے مزید اُلج جاتی ہے میں یہ کنفیزن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کی جدید دنیا جب اجتحاد کا مطالبہ کرتی ہے آپ سے کہ مولی صاحب اجتحاد کرو اجتحاد کر کے مسئلے حل کرو مولی صاحب کو رستہ نکالو کوئی راستہ کو بتاؤ ہمیں کوئی اسے چھڑاؤ صورتحال ان کے ذہن میں اجتحاد کے دو تصور ایک ہوتا ہے آج کی جدید تعلیم جاتا حلقوں میں اجتحاد کا ایک تصور یہ ہے کہ علماء کے پاس کوئی سواب دیدی اختیارات ہوتے ہیں جو یہ استعمال نہیں کرتے ہیں جیسے پاپا روم کو مسیحی اختیارات ہوتے ہیں مسیحی دنیا میں پاپا روم کو کچھ اختیارات ہیں ان کے مذہبی ذوابت کی روح سے وہ کسی کو حلال کرنے ہیں کسی کو حرام کرنے ہیں کوئی گنجائش پیدا کرنے ہیں ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں ہم سے بھی یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح مسیحی دنیا میں پاپا روم یا پاپا روم کی کون سل حالات کے اطاعت رد و بدل کرتے رہتے ہیں علماء کرام کے پاس بھی کوئی اختیار تو ہے لیکن یہ سخت لوگ ہیں بیلہ چک لوگ ہیں استعمال میں اس کی میں دو مثال ہے جو با ان کے ذہن میں اجتیار کا تصور کیا ہے جو مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے دو تصور الگ رہے ہیں ایک کا ذکر کا ایک اباب بگر ہو گا آپ سے آج کی جدید دنیا آج کا جدید دانشوار اجتیار کا جب مطالبہ کرتا ہے تقاضہ کرتا ہے یہ بات تہہ کر سمجھ لیجئے ان کے ذہن میں اجتیار کا نورانوار والا تصور نہیں ہے حسامی والا تصور نہیں ہے توزیر تربی والا نہیں ہے ان کے ذہن میں اجتیار کا ایک تصور یہ ہے کہ کچھ سواب دیدی اختیارات ہوتے ہیں علماء اکرام کے پاس ہیں یہ استعمال نہیں کرتے اسی ہم پر غصا کرتے ہیں ان کو یہ تصور پیدا کہاں سے ہوا ہے کہ مسیحی دنیا میں پاپا ایرون کے پاس اور پاپا ایرون کی کانسل کے پاس یہ اختیارات مذہبی طور پر ہیں کہ وہ جہاں مناسب سمجھے رد و بذل کرتے ہیں کسی دلیل کے بغیر یہ سواب دیدی اختیارات وہاں ہیں جس کا ایک حوالہ تو دوں گا تو خالی شریف کی روایت ہے آدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے آدم تائی کے بیٹے صحابی ہیں عیسائی سے مسلمان ہو گئے تھے جب مسلمان ہو گئے تھے تو عیسائی تھے یہ پورا قبیلہ عیسائی تھا آدم تائی بھی عیسائی ہو گئے تھے یہ بھی عیسائی تھے ان کی بہن صفانہ رضی اللہ عنہ وہ بھی عیسائی تھی عیسائی سے مسلمان ہو گئے تھے جب قرآن پاک پڑھا تو قرآن پاک کی ایک آیت پر ذہن اُلد گیا قرآن پاک میں اتخذو احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ والمسیح بن مریم کہ عیسائیوں نے عیسائی بن مریم کو تو خدا کا ساتھ شریف کری لیا تھا ارباب من دون اللہ میں سمجھ لیا تھا احبار اور رہبان کو بھی ارباب من دون اللہ بنا لیا تھا عیسائی کا محوم یہ ہے کہ عیسائیوں نے عیسائی بن مریم کو تو رب بنایا ہی تھا احبار اور رہبان کو بھی کیا بنا لیا تھا ارباب من دون اللہ قرآن پاک کی آیت ہے عدی رضی اللہ عنہ کے اشکال ہوا کہ ہم تو انہم نے تو نہیں بنایا تھا حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ قرآن پاک نے ہمارے بارے میں ایک بات کہی ہے کہ اتخذو احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ والمسیحہ بن مریم میں بھی عیسائی تھا عیسائی سے مسلمان ہوں عیسائی سردار تھا میں ہم نے دونی بنایا تھا یہ ہمارے خاتے میں کیا بات ڈال لیے اشکال سمجھ جائے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کیا تمہارے ہاں احبار اور رہبان کو حلال اور حرام میں رد و بدل کا کوئی اختیار حاصل تھا کیا حضور یہ تو تھا یہ تو آج بھی ہے کیا تمہارے ہاں احبار اور رہبان کی یہ اتھارٹی تسلیم کی جاتی تھی کہ وہ سوابزیدی طور پر کسی جیسے کو حلال کہہ دیں حرام کہہ دیں یہ اختیار تھا انہوں نے کہا ہاں یہ تو تھا اور میں یہی قرآن پاک نے کہا اتخذوا احبارہم اور رہبانہم اور رہبان میں دونیلہ والمسیح بن مریم اور باب کا معنی یہ ہے حلال اور حرام کے سوابزیدی اختیارات مان لیے تھے انہوں نے کن میں؟ احبار میں اور رہبان اس کا نام ہے عرباب میں دونیلہ یہ بخاری کی روایت ہے عیسائیوں میں کیتھولک عیسائیوں میں یہ تصور آج بھی ہے آج بھی پاپا روم کے پاس ان کی کونسل کے پاس حلال اور حرام کو رد و بدل کا ایک سوابزیدی آپ دیکھیں کہ ایک فرق سمجھنا جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو بعض حلال سے سوال آتا ہے کہ آپ کے مجھدیدین میں تو یہی کرتے ہیں ایک مجھدید ایک چیز کو حلال کہتا ہے دوسرا حرام کہتا ہے شعب وénd فی کہ ہاں حلال ہے آہناف کہاں حرام ہے آہناف کہاں حلال ہے مالتیا کہاں حرام ہے یہ ہے یا نہیں ہے عاقہ مجھدیدین تو یہی کرتے ہیں میرس کے رقصے میں نہیں ہمارا یہ جو مشتہدین کے اختیارہ یہ استدلالی ہے کوئی دلیل دینی پڑے گی استنباتی ہے ہمارے ہاں مشتہدین کے یہ جو تنفو ہے نا ایک حلال کہہ رہا ہے اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے اس کے پیچھے استدلال ہے استنبات ہے اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے یہ دوسرے کو رد کرتے رہتے ہیں ہم اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے نیچے پیچھے کیا ہے استنبات اور استدلال اس کی بنیاد ہے وہ یہ اختیار نہیں وہ سوپدیدی اختیار ہے وہاں پاپاہ روم کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے فیصلے کو کچھ اینج نہیں کر سکتا فرق سب میں آئے مشتہدین کے حلال حرام کہنے میں اور پاپاہ روم کے حلال حرام کہنے میں فرق ذہن میں آئے وہ اختیار کیا ہے سواب دیدی اور اس اختیار فیصلے کو چیلنج یہ اختیار ہے استدلالی اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کرتے رہتے ہیں روم ایک دوسرے روم کرتے رہتے ہیں ہم اپنے آخری امام کی بھی جب تقلید کرتے ہیں تو یہ کہہ کے کرتے ہیں سواب يحتمل الخط مارے امام آدم و حنفہ رحمت اللہ کی تقلید کرتے ہیں ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں اور باقی بیسیوں کے فتوے کو نہیں عمل کرتے ہیں کیا کہہ کے کرتے ہیں سواب يحتمل الخط حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مارک رحمت اللہ علیہ امام احمد الحمبر رحمت اللہ علیہ دوسرے امام کے اسے فتوہ ہم عمل نہیں مانتے عمل نہیں کرتے کیا کہتے ہیں خطا ہوں یہ میں نے فرق بتایا ہے کہ پاپا روم کے اور ہمارے مشہدین کے اختیار میں فرق یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ اختیار استنباتی ہے استدلالی ہے کسی دلیل کی بنیاد پر ہے اور اس سے اختراف کیا جا سکتا ہے پاپا روم کا اختیار سواب دیدی ہے اور اس کو چیلنج اس لیے جب یہ آپ سب مطالبہ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار ان کے پاس کوئی اختیار تو ہے کرتے نہیں ہیں اور اسے کچھ کرو نا میں اس پہ ایک واقعہ عرض کروں یعنی آج کا جدید تعلیم جافتہ ذہن میں اشتیار کا تصور کسی اشتیار کام سے مطالبہ کرتے ہیں ایک دہا میں برطانیہ میں ریل پہ جارہا تھا لسلنسی مچسٹر ایک نوجوان آ گیا مسلمان تھا کوئی مجھے دیکھے کہ مولی صاحب ہے آکے بیٹھ گیا سلام جواب کیا کہا مولانا صاحب ہے میں نے کہا لوگ یہی کہتے ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں آپ اس جہاد کر سکتے ہیں کہ اس جہاد کا تو صور بتا رہا ہوں کیا ہے آپ اس جہاد کر سکتے ہیں میں نے کہا مسئلہ کیا ہے نہیں نہیں آپ اس جہاد کر سکتے ہیں میں نے کہا بات کرو کیا کرتے ہو مسئلہ کیا ہے نہیں آپ اس جہاد کر سکتے ہیں میں نے کہا بس لے تم کرو قصہ کیا تو اس کے بعد دیکھوں گا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں اس نے کہا بولی صاحب میں مسلمان ہوں الحمدللہ نمازیں پڑھتا ہوں پانچ نماز پوری نمازیں پڑھتا ہوں علال علام کا فرق رکھتا ہوں لیکن جس ادارے میں ملازم ہوا زہر اثر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو میں نے اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ زہر پڑھ لیتا ہوں فجر کے ساتھ اثر پڑھتا ہوں مغرب کے ساتھ آپ اجازت دے دیں اسیات سمجھ میں آئے ہیں میں زہر پڑھ لیتا ہوں فجر کے ساتھ اور اثر پڑھتا ہوں مغرب کے ساتھ آپ اگر اجتیار کر سکتے ہیں تو مجھے اجازت دیں اس کا مطلب یہ تھا کہ اجتیار اجازت کا نام ہے میں اجازت دے دوں گا تو ہو جائے گا تو میں نے اسے کہا یار ففٹی ففٹی کروں میرا اپلا اندازہ باپ کرنا ففٹی ففٹی کروں گا یہ اثر کی جو مغرب کے ساتھ پڑھتے ہو یہ تو میں گنجائش دے سکتا ہوں کہ قضا ہوگی لیکن ہو جائے گی کیا خیال ہے اثر کی نماز کس کے ساتھ پڑھی ہے مغرب کے ساتھ نماز تو ہو جائے گی نا قضا ہوگی لیکن نماز یہ جو زہر کی فجر کے ساتھ پڑھتے ہو اس کے برے پاس اجتیارات نہیں ہیں اثر کی جو مغرب کے ساتھ پڑھتے ہو یہ میں کہہ سکتا ہوں کضا ہوگی لیکن نماز تو ہوگی یہ جو زہر کی فجر کے ساتھ پڑھ کر جاتے ہو اتنے اختیارات میرے نہیں ہیں اس کی محضہ ففٹی ففٹی کروں گا لیکن میرا مشورہ یہ ہے کوشش کرتے رہو اچھی ملازمت کی جس میں تمہیں زہر اپنے وقت میں اثر اپنے وقت میں پڑھنے کا موقع مل جائے لیکن جب تک نہیں ملتی یہ زہر کی بھی مغرب کے ساتھ پڑھ لیا گا بات سمجھا ہے میں یہ وہ جب کہتے ہیں اختیارات کیوں نہیں کرتے تو آپ دور اور بار کھول کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں بھئی یہ اختیارات وہ نہیں پوچھے آپ سے وہ یہ اختیارات پوچھے ہیں کہ آپ اختیارات ہیں استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں آپ استعمال نہیں کرتے ہیں ایک واقعہ اور ارز کر دیتا ہوں یہ تو لندن کا واقعہ یہ پاکستان کا ارز کر دیتا ہوں یہ روزیں آرہے ہیں ما شاء اللہ کون سے مینے میں آرہے ہیں جون میں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اب سے کچھ پینتیس برس پہلے یہ تیس کار سال کے بعد یہ دورانیاں مکمل ہوتا ہے پچھلی ترم کی بات کر رہا ہوں آج سے کچھ تیس پتیس سال پہلے بھی یہ روزیں جون میں جولائی میں اگست میں گھومے تھے اس زمانے میں ایک دانشور نے مضمون لکھا روزنامان آئے وقت لاہور میں یہ کہا کہ یہ جون کے روزیں جولائی کے روزیں اگست کے روزیں بڑے مشکل ہوتے ہیں بلخصوص کاشتکار کے لیے جو کھیت میں کام کرتا ہے اور مزدور کے لیے جو بھٹی پر آگ کی بھٹی پر کام کرتا ہے اس کے لیے روزیں کیا ہوتے ہیں بڑے مشکل ہوتے ہیں جون کے روزیں جولائی کے روزیں اس کو کچھ اگر نہیں ہوتے تو ہیں مشکل تو ہوتے ہیں بھٹی پر سالہ دنوں آگ پر رہنا ہے تو جون میں وہ کیا کرے گا غریب اس نے کہا میری تجویز یہ ہے علماء اکرام سے ایک علماء اکرام اجتہار کا حق استعمال کریں اور باہمی مشاورت کر کے یہ رمضان کا گھومنا پھرنا بن کریں کسی درمیان موسم میں باند دیں کسی درمیان موسم میں کیا کریں اس کو تجویز اس نے کی کہ فروری کو رمضان کلا دے دیں یکم بارک کی پورا فرمولہ دیا اس نے اور اس کے فوائد بیان کیے فروری میں رمضان ہوگا تو روزے مناسب ہو جائیں گے اور کہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے اور یکم مہارش کید ہوگی دروہ تیرال کمیٹی سے جن چھوٹے گی سب کو پتا ہے یکم مہارش کب آئے گی نہ چارسدے کا چاند ہوگا نہ پشاور کا ہوگا نہ کراچی اس مسئلے سے بھی کیا ہو جائے گی جن چھوٹ جائے گی اس نے کہا میری تجدید یہ ہے کہ علماء کرام مشورہ کریں مشورہ کر کے فروری کے مہینے کو رمضان قرار دے دیں یکم مہارش کی تو بڑے فائدے حاصل ہوں گے اور عام آدمی کو روزے میں سہولت دیں یہ نواب قبل تفصیلی مضموع ہے میں نے جواب لکھا ظاہر بار ہے کہ جواب لکھنے سے پہلے مجھے کچھ پڑھنا بھی تھا میں نے دیکھا دکھا میں نے اس پر تفصیلیں دیکھی کی قیفیت کیا تھی تو مجھے دو تین روایات مل گئیں تفصیل مذہری میں ہے کہ پہلی عمت وقت بھی رمضان کے روزے تھے ان کا رمضان بھی چاند کا ہی تھا وہ بھی گرمی سرد میں گوبتہ تھا انہوں نے بھی یہی درخواست کی علماء سے کچھ مہربانی کرو یہ رمضان کو باندھو گئی ہے تو انہوں نے اجتہاد کیا انہوں نے یہ عمل کیا عیسائی روزہ رکھتے ہیں مارچ کا مہینہ فروری کے آخر میں شروع کرتے ہیں اپریل کے پہلے عشنے کے درمیان تک لے جاتے ہیں اور اپریل کی جو پہلا اتوار یا دوسرا اتوار ان کا ایسٹر ہوتا ہے یہ ایسٹر عید الفطر ہے اپریل میں ایسٹر بنائیں گے ایسٹر کیا ہے بلیانی طور پر عید الفطر ہے چالیس روزے رکھنے کے بعد یہ مجھے مناتے ہیں ایسٹر کا یہ اپریل کا پہلا یا دوسرا اتوار ہوتا ہے عام طور پر اس سے پہلے چالیس روزے مکمل کر لیتے ہیں یہ مجھے بھی رہی ہیں رکھتے ہیں آپ بھی رکھتے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ یا واقعی لوگوں کو سہولت فرام کرنی تھے یہ تو انہوں نے رمضان کا گھونا پھرنا بند کیا بارش کو تہ کیا لیکن تھوڑا خیال یہ تھا کہ ہم گربڑ کر رہے ہیں تو کچھ تولہ سنا تیس روزے تو رمضان کے پورے رکھیں گے اور دس روزے کفارے کے یعنی یہ جو گربڑ کر رہے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے یہ تفسیر مظلی میں یہ روایت ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو تیس کے ہم رمضان کو آگے پیچھے کر رہے ہیں تو اس کے گربڑ تو گھو رہی ہے نا احساس تھا تو دس روزے کس کے رکھیں گے اس گربڑ کو کور کرنے کے لیے چالیس روزے رکھیں گے فروری سے اپریل تک رکھیں گے اور اپریل کے پہلے عشرے میں ایسٹر بنائیں گے یہ انہوں نے فیصلہ کیا میں نے اس کے جواب میں مضمون لکھا اور دوائے وقت پہ شبہ پہ استعمال میں کہاں بات یہ ہے بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو پہلے بھی ہوا تھا پہلے بھی ایسے ہوا تھا اور انہوں نے بات مان لیتا ہے لیکن دو تین فرق ہے ایک یہ ہے کہ ان کو جب یہ کرنے لگے تو ان کو خیال تھا کہ ہم کوئی گربڑ کر رہے ہیں تو انہوں نے تیس کے کتنے کر دیئے چالیس میں نے کہا تم نے خدا کا خوف نہیں کیا کہ تم تیس کے اٹھائیس پر آگئے ہو بیاد شرم کرو توڑی جی وہ تیس سے کس پر گئے تھے چالیس پر اور تم تیس سے کس پر آگئے ہو اٹھائیس پر تین سال اٹھائیس چوتھے سال لیپ کے سال انہوں نے تیس اور تیس میں سے ہمیشہ بھی چھٹی ہم نے کہاں ایک بات بھی دوسری بات یہ ہے کہ یار ان کے پاس پتن شاید اختیارات ہوں گے ہمارے بات اختیارات نہیں ہیں یہی وہ سواب دیدی اختیارات ہمارے بات اختیارات کوئی چاہتی بسلا ہوتا ہے چاہتر بھی دیتے منصوص بسلا ہے شہر رمضان الردی اس میں کیا اطاف کریں گے اجتہاد منصوصات میں ہوتا ہے زیر منصوصات میں نصے کتی ہے یار نصے سریع ہے شہر رمضان اب یہاں کون کرے گا کیا کرے گا وہ ہم کر نہیں سکتے اختیار ہوتا ضرور کرتے ہیں سہولت دیتے آپ کو کوئی سہولت کی بات ہوتی ہے کوئی اجتہادی مسئلہ ہوتا کوئی استدلالی مسئلہ ہوتا کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یوں کر لو کر لیتے کوئی تو کری لیتا امام شفیق کر لیتے یا امام مالک کر لیتے یا آم کر لیتے کوئی تو کری لیتا لیکن یہ مسئلہ اجتحاد کے دائرے کا ہے نہیں یہ منصوصات کیا منصوصات سریعہ کے دائرے کا ہے منصوصات قطعیہ منصوصات سریعہ ہمارے اختیار میں نہیں یہ میں نے دوسرا واقعہ بھی اس لئے بتایا ہے آج کی دنیا کے ذہن میں اجتحاد کا جو تصور ہے وہ کیا ہے وہ اجتحاد اس کو نہیں کہتے کہ منصوص میں علت دیکھو غیر منصوص کی علت کو اجتراک دیکھو وہ اس کو قیاس کرو اور یہ کرو ان کو اس کا فرشتوں کو پتنی کیا ہوتا ہے ان کے نزدیک اجتحاد کا تصور یہ ہے کہ سوابزیدی اختیارات ہیں اور آپ کے پاس ہیں اور آپ استعمال نہیں کرتے آپ بڑے ملے چک لوگ ہیں بڑے جامد لوگ ہیں آپ کو لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ آپ وہ اختیارات استعمال کر کے لوگوں کو سہولت کریں ایک تصور ان کا اور ہے وہ بھی میرے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ جو تھا نا پاپای روم کا اختیار اس کو چیلنج ہوا ایک الگ فرقہ بڑا آج سے تین سو سال پہلے کیتھلک عیسائی آج بھی پاپا اے روم کے اختیار کو مانتے ہیں کیتھلک عیسائی دنی میں اکثر ہی تو نہیں کیے کیتھلک عیسائیوں کے ہاں آج بھی پاپا اے روم کے یہ اختیارات ابھی پرسو پاپا اے روم کے اختیار بیان آیا ہے وہ فرانسس کا سزائے موت ختم کر دینی چاہیے بالکل سزائے موت نہیں ہونی چاہیے بائبل ہمارے ہاں تو تین چار جنبوں کی سزائے موت رہے ہیں بائبل میں مہا باپ کی توہین کی سزا بھی موت ہے استاد کی گستافی کی سزا بھی موت ہے کسی اللہ کے ولی کی توہین کی اور حکم نہ ماننے کی سزا بھی موت ہے عدارت کا فیصلہ نہ ماننے کی سزا موت ہے بائبل یہ کہتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو لیکن ان کے پاس حسن جواب کبھال باستیارات ہیں بائبل میں اٹھارہ جرموں کی سزا موت ہے ہمارے ہاں تو تین چار ہے نا حساس میں ہے یا رجم میں ہے رجم میں ہے یا بغاوت میں ہے یا ارتدار میں ہے تین چار جرم ہے جن کی سزا موت ہے باقی کسی کی بھی سزا موت کی سزا نہیں ہے بائبل میں اٹھارہ جرم ہے جن کی سزا موت ہے ماں باپ کی توہین کی سزا موت ہے قاضی کا فیصلہ منکار کرنے کی سزا موت ہے استاد کی گساہی کرنے کی سزا موت ہے ذراہ چار سے استاد سے بات لیا کریں صاحب کی صدق ہے موت ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے میں نے ایک پاگی صاحب سے کہا میں نے کہا یار تمہارے بھی انہوں نے کہا بہت شخص جارہ تھے بائبل کیا کہتی ہے یا آپ تینی کرے گئے بائبل کیا کہتی ہے پاپا ایرون تین کرے ایک تو میں نے اس کے خلاف بغابت ہوئی تھی یہ پروٹیسٹن شرکت جو ہے نا نام سنے عیسائیوں کے تین بڑے بھرکے کیتھلک پروٹیسٹن آرٹھوڈیکس پروٹیسٹ کس کو کہتے ہیں احتجاج پروٹیسٹن احتجاجی فرکر یورپ سارا پروٹیسٹن تقریبا نبے فیصد یورپ پروٹیسٹن بارٹن لوتھر تھے ایک پادری تھے انہوں نے چیلنج کیا کہ میں پاپا اے روم کا یہ اختیار نہیں مانتا کہ بائبل کی تشریح میں اتھارٹی وہ ہے میں نہیں مانتا اس کو سے لوگ مل گئے اچھا خاصہ گروہ مل گئے اس کا بہت سے لوگ تنگ تھے پاپا اے روم کے اختیار سے لوگ تنگ تھے کہ بائبل کی جو ترجمہ کر دیں گے وہ یہ کسی کو حلال کہ دیں کسی کو حرام کہ دیں جائز کہ دیں ناجائز کہ دیں حکم دے لیں واپس لے لیں یہ سارے اختیارات کس کے ہیں پاپا اے روم کے ان کی کونسل کے مارٹن لوتھر نے چیننج کر دیں کہ میں یہ اختیار نہیں مانتا بائبل کو ہم سمجھے دوسری انتہا پہ چلے گئے انہوں نے کہا میں جو سمجھو گا بائبل کو اس پر پاپا کامل کرو گا کامن سینس بائبل کو سمجھنے کے لئے کامن سینس کاشی ہے کامن سینس اقلِ آم مشترق اقلِ آم جو میں سمجھو گا وہ عمل کرو گا میں کسی کا پابند نہیں یہ اس انتہابی جلے گئے دو انتہائیں ہیں اب وہ بغاوت ہوئی نیا سرکہ بنا ان کے ہاں یہ ہے کہ بائبل کو جیسے آپ سمجھ لیں کوئی اصول نہیں ہے کوئی قواعد نہیں ہے کوئی ذوابت نہیں ہے وہ کہ پاپا روم آخر فائنل آتھارٹی ہے جو وہ کہہ دے وہ آخر فی آخر ہے یہ اس پر کہ عام آدمی عام آدمی پڑھا لکھا آدمی کامن سینس پر بائبل کو جو سمجھ لیں ٹھیک ہے ان کے ہاں اجتہاد کا تصور یہ ہے کہ یار لوگوں کی عقل عام دیکھو کامن سینس دیکھو جیسے لوگوں کی سمجھ اور ضرورت ہے پائبل کی تشکیف اس کے مطابق یہ جو مطالبہ ہوتا ہے بس 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 ہمارے ہی چلتی رہی ہے جس زمانے میں یہ بحثیں بھی آپ کے علمے میں ہونی چاہئے ہیں ہمارے ہی پاکستان میں نفاظ شریعت کا مطالبہ شروع سے چل رہا ہے آج بھی ہے خدا کرے ہو جائے آمین کہتے ہیں خدا کرے ہو جائے اس پہ جو چیزیں رکاوٹیں ہیں ان میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ شریعت کی تابیر کی اتھارٹی کون ہے یہ چیز شریعت ہے اور یہ نہیں ہے یہ کون فیصلہ کرے گا سپریم کورٹ کرے گی پارلیمنٹ کرے گی علماء کریں گے پھر علماء کون سے فرقے کے کونسل ہوگی ان کی کوئی یا کچھ دو چار دار لستہ ہوں گے آخر جب یہ شریعت نافذ ہوگی تو کسی کام کے شریعت ہونے نہ ہونے کے فیصلے کریں کوئی اتھارٹی ضرورت ہے یا نہیں ہے انجازی ضرورت ہے یہ پورے بلکو جو شریعت نافذ ہوگی ہر شعبے میں ہوگی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کام شریعت میں جائز ہے یہ نجازی فیصلہ اتھارٹی کون ہے دلائل کی بات میں اتھارٹی کون ہے علماء تو علماء سارے کیسے کٹھے فیصلہ کریں گے کون سل ہوگی یا سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی یا پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی یہ ان منزل میں آئی ہے ایک رکوبرٹ یہ بھی ہے ایک دمانے میں پچاسی چھاسی اسٹاسی اٹھاسی کی بات ہے شریعت بل کی تحریک تھی شریعت بل میں کا بنیاد یہ تھا کہ قرآن و سنت بلکہ سپریم لا ہوں گے اور ملک میں قرآن و سنت کے منافع جو قوانین بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس کا حل بعد لوگوں نے یہ نکالا کہ پارلیمنٹ کو اختیار دے دو شریعت کی تعبیر کا اور اتحاد مطلق ایک مستقل مطالبہ ہے ملک میں پڑے لکھے لوگوں کا جو پڑے لکھے کہلاتے ہیں کہ بھئی آتھارٹی تیک کرو کہ کسی جی کہ شریعت ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کونسی آتھارٹی کرے گی ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ اختیار کس کو دے دو پالو منتخبل مان جائے لوگوں کے جو وہ فیصلہ جس کو شریعت کہہ دے وہ شریعت ہے جس کو کہہ دے ہی کیا کھیلت ٹھیک ہے آپ کا کہہ کہہ ایسا تجویز تھی اقبال برہوم کی وہ تو تجویز تھی انہوں نے فیصلہ کر دیا وہ تو تجویز کے در دیکھ دیا اس پہ غور کر لو یہ بھی ہو سکتا وہ قرائے نہیں تھی تجویز تھی یہ بحث چل پڑی کہ جناب شریعت کی تعبیر کی اتھارٹی تہ کر دو اور پارلیمنٹ میں خود مجھ سے بات کی وسیع سجاد صاحب وزیر قانون وہ سب ٹھیک ہے آپ پارلیمنٹ کو شریعت کی تعبیر کی اتھارٹی تسلیم کر لیں ہم قرآن و سنت کو ملوکہ سبحانہ اللہ 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 پارلیمنٹ کو شریعت کی تعبیر کے اختیار پارلیمنٹ کو اجتہاد کے اختیار اور اجتہاد نہیں اجتہاد مطلق آپ سمجھتے ہیں اجتہاد مطلق کیا ہوتا اور اجتہاد کیا ہوتا میں تفصیل بنی جاتا آپ پارلیمنٹ کو مجھتہاد مطلق مالنے ہم قرآن و سنت نافذ کر رہتے ہیں اس پر میں نے ایک رتیفہ سنایا ان کو آپ کو بھی سنا دوں ان کا پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ جاننا بھی شرط نہیں ہے ہے شرط سورہ الناس کا ترجمہ جاننا بھی شرط نہیں جس پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ جاننا بھی شرط نہیں ہے اس پارلیمنٹ کو اجتہاد مطلق کا اختیار دیں گے تو ہوگا کیا میں نے کہ اس پر مرنہ مسلمی روم نے مسلمی میں ایک واقعہ لے کہ میں نے ان کو سنایا میں نے ہوگا کیا جس پارلیمنٹ سمجھ رہے ہیں بات جس پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے قرآن پاک کی چار آیتوں کا ترجمہ جاننا بھی شرط نہیں ہے اس پارلیمنٹ کو آپ اختیار دے رہے ہیں کس بات کا قرآن اور سنت کی تعبیر اور تشریقہ اور اجتہاد مطلق کا پھر ہوگا کیا میں نے کہا میں مرنہ روم نے مسلمی میں ایک واقعہ لکھا ہے مرنہ انہوں بڑا عظیم آدمی ہیں کس سو قاوتوں میں کم مثل بیان کرتے سارے مسلمی عظیم خزانہ ہے معرفت کے انہوں میں معرفت کا قاوت میں کس سارا مسئلہ بیان کر لیتا واقعہ لکھا ایک آدمی کو پرانے زمانے میں چھپا خانے تو ہوتے نہیں تھے پرانے پاک چھپے میں ہوتے تھے ہاتھ سے لکھنے پڑتے تھے کسی کو قرآن پاک نسکے کی ضرورت تھی اس خوش نبی سے کہا قرآن مکمل ہوگا تو ساری ہے دوسر میرے لکھ دیان سے لکھا دیان سے لکھا تھی تسلیح ہے کوئی گڑبر ایک بات ہے کہ جس قرآن پاک کو دیکھ کے لکھا تھا اس پر کوئی غلطیا تھے وہ میں نے صحیح کر دی میں نے بلکل صحیح لکھا جس قرآن پاک کو دیکھ کر لکھا اس پر دو چار غلطیا مجھ نظر آئی تھی وہ بھی میں صحیح کر دی کیا تھی اس میں لکھا تھا فَعَسَى آدم فَغَوَا فَعَسَى آدم فَغَوَا میں نے کہ آسَى تو موسیٰ کا تھا آتم کا تو نہیں تھا لنے والا پیغمبر کون تھا موسیٰ اسا کیسا تھا آلہی عسائی اتوکع علیہ وَحُش بِهَا عَلَى غَلَمِ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبْ اُخْرِ میں نے سوچا یہ کیا لکھا ہوئے آسَى تو موسیٰ تھا آدم کا تو نہیں تھا تو میں نے لکھ یہ غلطی صحیح کر گئی میں نے دیکھا لکھا وَلَقَدْ نَادَانَ نُوحٌ فَلَنِعْمَ مُجیبُون وَلَقَدْ نَادَانَ نُوحٌ فَلَنِعْمَ مُجیبُون یار میں سوچ میں پڑ گیا کہ نُوح تو پیغمبر تھے پیغمبر نادان تو نہیں ہوتا یا جی پیغمبر نادان ہوتا ہے میں نے صحیح کرتے دو ایک تیسری غلطی بھی تھی وَلَقَدْ فَخَرْ رَبُوسَ سَائِقَا فَخَرْ رَبُوسَ قَالَ رَبِّ اَرِنِ اَنزُرِ لِك قَالَ لَن تَرَانِ وَلَقِن نَنْزُرِ الى الْجَبْل فَانِسْتَ قَالَ مَقَالَ وَصَفَ تَرَانِ وَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ الْجَبْل جَعَلَ رُدَقْ وَخَرْ رَبُوسَ تو میں نے کہا یار خر تو عیسى علیسی اللہ علیہم کا تھا موسی علیسی اللہ علیہم وہ دو ہے خر تو عیسہ خریشہ مشہور ہے نا گدھر کس کا مشہور ہے خریصہ مشہور ہے خریصہ تو نہیں کہا تو میں نے کہا خریصہ یہ بھی غلطی میں نے ٹھیک کر دیا یہ غلطی میں نے اور دیکھی میں نے کہا قرآن پاک میں جگہ جگہ فیرون کا نام بھی ہے شیطان کا نام بھی ہے میں نے کہا قرآن میں اس کا کیا کہاو یا قرآن پاک ہے تو ہر عرب پر دس نیکیے ملتی ہیں شیطان کا نام لینے پر کتی نیکیے ملتی ہیں قرآن پاک میں شیطان کا رفض پڑھے کتی نیکیے ملتی ہیں اور فیرون پر پچاس 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 تو میری جاتے ہیں نماز میں بھی پڑھتے ہیں یا یہ دولوں کا پران میں کیا کام اور ثواب کے ساتھ کیا کام اور نماز کریں میں نے دولوں پر دے ایک کی جگہ تمہارے باپ کا نام لکھ دیا ہے ایک کی جگہ اپنے باپ کا بہلوں بزاقرات میں لطیبہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال ابن حبر عبدالدوست صاحب بزیر عبدالعبان کا اقبال ابن خان یہ بتا دو نام کس کے آئیں گے بس ہم آپ کا یہ مطالبہ مان لیتے ہیں لیکن یہ نام کس کے لکھو گئے انہوں نے اپنے باپ کا نام لکھ دیا تھا ایک تمہارے باپ کا نام لکھ دیا پھر ان کے جگہ اور شیطان کے جگہ اپنے باپ کا نام لکھ دیا اور ٹھیک دکھا ہم ٹھیک ہی لکھا تھا کیا خیال ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اجتہاد کا تصور ان کا کیا ہے اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب باحث میں پڑھتے ہیں نا آپ باحث میں پڑھتے ہیں اپنے ہی جہاد کے حوالے سے وہ صالبہ کرتے ہیں اپنے ہی جہاد کے حوالے سے یہ کنفیوزن ہے مغالطہ ہے یہ دور ہونا چاہیے یہی پارلیمنٹ کے حوالے سے لاہور میں ایک دفعہ جو مولانا بات فرما رہے ہیں یہ بات میں نے اپنے لحظے میں کہی تھی اہوان وقت میں مقالمہ تھا اس دور میں بڑی باستی کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور اجتہاد کون تھا اجتہاد مطلق اصول بھی خود طے کریں اجتہاد بھی خود کریں اجتہاد مطلق یہی ہے تو لاہور میں مقالمہ تھا اہوان وقت میں بڑے بڑے حضرات موجود تھے جسد سائے بال تھے سوال یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے سوال دے میں ہے یہ بات ابھی جاری ہے بھی ختم نہیں ہوئی چل رہی ہے کبھی کرم کبھی نرم ہوتی رہتی ہے میری باری آئی منکہ ہونا چاہیے سب لوگ میرے سے دیکھیں مولی کیا کہہ رہا ہے مولویوں والحمدللہ پکا مولویوں لیکن بات کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا ہونے چیز میں اس حق میں ہونے چیز صرف ایک شرط کے ساتھ صرف ایک شرط تو کیا میں نے کہا اجتہاد کی شرطیں تیہ کریں الیکشن رولز میں ترمیم کر کے اجتہاد کی احریت کی شرطیں پارلیمنٹ کی لکنیت کی شرطیں تیہ کر لیں پارلیمنٹ کو اجتہاد کی حق نہیں یہ آپ کو کیشکال ہے میں نے کہا لیکشن رولز میں ترمیم کریں دوسری شرطیں بھی جو ہیں نا عمر اتنی ہونی چاہیے اور یہ گریجویٹ ہونا چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے شرطیں بھی لگاتے ہیں نا یہ شرط لگا دیں کہ پارلیمنٹ کو چونکہ ہم نے اجتہاد کا حق دینا ہے اجتہاد کی یہ شرائط ہیں یہ پارلیمنٹ کے لکن ہونے کے لئے یہ شرط ہیں میں نے کہا وہ بھی میں نہیں تیہ کر میں نہیں کہتا آئینی طور پر دستوری راستے سے دستوری پراسس سے آپ سپریم کورٹ ریفرنس دائر کریں سپریم کورٹ تیہ کر دے کے آج کے دور میں اجتہاد کی شرائط کیا ہے سپریم کورٹ یہ تیہ کر دے آپ ریفرنس دائر کریں باقاتہ یہ طریقہ کار ہے دستوری پراسس ہے ریفرنس دائر کر دے وضاعت قانون ریفرنس لے جائے کہ جناب آج کے دور میں اجتہاد کے لئے شرائط کیا ہے سپریم کورٹ شرطیں تیہ کر دے تین کرے تیہ چار کرے پانچ کرے چھے کرے الیکشن رورز میں ترمیم کر کے ان شرطوں کو پارلیمنٹ کے رکلیر کیلئے کیا کر دیں شرط کرا دے دیں پارلیمنٹ کو اجتہاد کے حق دے دیں مجھے کیا اجتہاد ہے آپ کو کوئی ہے اللہ تعالی مغفر فرمائے دوستے ہماری ڈاٹھ جاویے دیکھوات مولی صاحب اس سے پہلے مولویوں کو لطنگا تو اسے ساری پارلیمنٹ مولویوں سے برنا چاندے ہم پہلے مولویوں سے لطنگے آپ لاؤت بھی ساری پارلیمنٹ مولویوں سے برنا چاندے میں نے کہا پھر یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی ہر چیز کا کوئی پراسس ہوتا ہے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے تو حضرت محترم میں نے جو بات عرض کی ہے وہ کیا کی ہے کہ اجتہاد کا تقاضہ آپ سے جو ہے وہ کس اجتہاد کیا ہے یا سواب دیدی اختیار استعمال کریں یا کامل سینس پہ چھوڑ دیں یا سواب دیدی اختیار استعمال کریں یہ کٹھے ہوگا پھر فیصلہ کر رہے یہ تسلیمہ نسلین کا نام سنے مگل ندیش کی ہے وہ اس نے ایک کتاب لکھی دانشور خاتون ہے اور آج کل کے دانشور ایسے ہوتے ہیں اس نے کتاب لکھی اس نے کہا علماء کرام کے سامنے میری تجوید یہ ہے کہ علماء کرام اپنی کانسل قائم کریں اور قرآن پاک کے جو مسائل آج کے دور سے ٹکراتے ہیں کچھ ردو بدلت مشورے کریں علماء ہی کریں میں نہیں کرتی تجویز دی اس نے کتاب ہے اس کی اس نے کہا کہ قرآن پاک آج کے دور سے ایڈرسٹ تو ہو نہیں ہوگا بہت سے مطالبات ہیں آج کی دنیا کے ہم سے بہت سے مطالبات ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو آخر کہیں صلح تو کر دی ہے نا لڑنا تو نہیں ہے تو علماء اطلاعب آپ سے مشاہ کر کے جو ترامی میں ضروری ہے نا قرآن پاک میں کر دے نا کیا جی ٹھیک ہے اس پر شور مچا خیر وہ لبا قصہ ہوا اس پر آج کی دنیا کے جو تقاضے ہیں وہ بہت سے بہت سے تقاضے وہ ہیں جو قرآن پاک میں احکام ردو بدل کا تقاضہ کرتے ہیں برنا ہم اس عالمی نظام کو قبول نہیں کر سکیں بھی یہ دہی ہوگا تو نے کہا فتہ لیکو ہونہ رہیدہ تہینہ کہاں ترمیو کرنی ہوگی پر آل میں کرنی ہوگی ایک دفعہ ایک صاحب پہنے لگے سیکلور دوست تھے پڑے لکھے آدمی تھے پر کچھ تو کرنا ہوگا آخر برادیس عالمی برادیس ہر وقت تو نہیں لڑ سکتے ہم اس مسئلہ پہ بھی لڑ رہے ہیں اس پہ بھی لڑ رہے ہیں اس پہ بھی لڑ رہے ہیں اس پہ بھی لڑ رہے ہیں کہیں نا کہیں تو لین دن کرنا ہی ہوگا تو کوئی پوراستہ نکالو یا یہ ہماری یہ کفت کو ہوا کرتے ہیں کوئی پوراستہ نکالو میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں اور آپ بیٹھتے ہیں آج کی دنیا کے تقاضے اقوائے متحدہ کے تقاضے عالمی قانون کے تقاضے عالمی سسٹم کے تقاضے سامنے رکھ کر میں نے کہا مسابدہ بلاتے ہیں مسابدہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے مسابدہ بلانے میں شریک ہوتا ہوں میں اور تم سے بہتر بناوں گا کہ کہاں کہاں ردو بدر کر رہا ہے میں نے کہا تم سے اچھا بنا مجھے پتہ ہے جگڑے کیا ہماری اقوائے متحدہ کے ساتھ آج کی عالمی نظام کے ساتھ میں نے اقوامی معاہول کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے لیے ہمیں کیا کیا مسئلے بدلنے ہیں بدلے بغیرے جیسے ہو جائیں گے میں نے کہاں ایک فیرس بنا دیا جائے میں بھی بیٹھتا ہوں کلو دس مسئلے بارہ مسئلے چودہ مسئلے پندرہ مسئلے ہم نے ایک فیرس بنا لی مجھے یہ بتاؤ آتھارٹی کہو رہا ہے بدلنے کس نے آتھارٹی ہوگی تو بدلے گی نا قرآن پاک میں رد و بدل کی آتھارٹی کوئی ہے کیوں رہی بات جواب کو دو یاد کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہاں وہ سبتہ بنا لیتے ہیں میں تمہیں فیرس بنا کر دیتا ہوں کہ آرت کی عالمی برادری سے حجہ سننے کے لیے یہ بدلنا ہے یہ بدلنا ہے یہ بدلنا ہے کوئی پانچ سات چیزیں قرآن سے بدلنی ہوں گی کوئی تین چاہت چیزیں حدیث سنت سے بدلنی ہوں گی تاکہ بائل و قوامی برادری کے مطالبات پورے ہوں گے میں نے کہاں فیرس بنا لیتے ہیں یہ مجھے بتا ہوتھارٹی کون ہے اسلام جی کونسل نے بدلنے ہیں یا جنرل اسملی نے بدلنے ہیں وہ آئی سی نے بدل کس نے بدلنے ہیں وہ ہوتھارٹی ہے میں نے کہاں ہوتھارٹی کی کیفیت یہ ہے میں نے کہاں قرآن پاک سے پوچھ رہتے ہیں جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآش کا ایک وفد آیا نظر ابن حارس بھی تھا اس پہ ولید ابن مغیرہ بھی تھا تین چار بڑے بڑے سردار تھے امیہ بھی تھا ان میں تفسیر قرطبی میں جوایت موجود ہے بغوی میں بھی ہے انہوں نے کہاں جناب ٹھیک ہے قرآن پاک مال رہے تھے لیکن کچھ تھوڑا سا رہا ہے بات چیزیں بہت سخت ہیں اس میں کل نچک پیدا کرے بددو لوتو دہنو پیو دہنو یہ بدلنے ہیں یہ بدلنے ہیں یہ بدلنے ہیں قرآن پاک نے اس کو ذکر یوں کیا ہے وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ عَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا اِتِبِ قُرْآنٍ غَيْرِ حَاذَا أَوْ بَدْدِلْ پس یہی بات ختم کر کے ختم کر رہا ہے قرآن پاک کے آج ذہن میں آئی ہے وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ عَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا اِتِبِ قُرْآنٍ غَيْرِ حَاذَا أَوْ بَدْدِلْ یہ آئے آپ کے پاس کہتے ہیں کہ یا یہ قرآن بدل دو یا ترمیم کر دو اِتِبِ قُرْآنٍ غَيْرِ حَاذَا اصل مطالبہ تو یہ اِتِبِ قُرْآنٍ غَيْرِ حَاذَا اور اگر یہ نہیں کر سکتے اَوْ بَدْدِلْ هُو یہ اس میں کیا کر دے رد و بدل کر دے یہ مطالبہ کس نے کیا تھا مشرقینِ قُرْيش کے کس سے کیا تھا جنابِ ربی کریم سلام سے اللہ پاک نے جواب دل گیا قُرْآنِ پاک بھئی وہ یہ آگے جواب ہے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ اُبَدْدِلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِ اِتِبِ قُرْآنٍ غَيْرِ حَاذَا اَوْ بَدْدِلْهُ یہ مطالبہ ہے اَوْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ اُبَدْدِلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِ یہ کیا ہے مجھے سرے سے کوئی اختیاری نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے ردو اللہ کردے تو کردے لیکن مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِ میں اپنی طرف سے ردو بدل کر سکو مجھے اس کا کوئی اختیار میں اتھارٹی نہیں ہوں کون کہہ رہا ہے جنابِ نبی ایک میں نے کہا میرے بھائی اگر رسول اللہ کی اتھارٹی نہیں ہے کہ اَوْ بَدْدِلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِ تو میں اور تم فیرستی بنائیں جانے سے زیادہ سے کر رہے گئے میں اور تم مذاکرہ گفتگو گاب شاپ فیرست بنائے سے کیا کر سکے گئے بھائی کسی کے بعد کوئی اتھارٹی نہیں ہے مَا يَقُونُ لِي أَنُبَدْدِلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِ اگرے کہ ہے اگر جمع جیدہ خطرنا کہ ہے اِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَائِ لَيْكُ اگر لا جمعہ اس سے جیدہ دردتا ہے درد لگتا ہے اِنِّي أَخَافُوا اِنَّا نَخَافُوا نہیں ہے اِنِّي أَخَافُوا اِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَذِيمٍ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دردتا ہوں اگر یہ نافاری مجھ سے ہو گئی قیامت کے دن میں بھی عذاب میں پورا ہے واحد منتقلم کے سیئے سے دن سے علاق کر رہا ہے اِنِّي أَخَافُوا اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَائِ لَيْكُ اَنُبَدْدِلَهُوا اِنِّي أَخَافُوا اِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَذِيمٍ میں نے کہا ایک کون کرے گا تو میں نے آج آپ سے صرف یہ بات کی ہے ایک مغالطے کو سامنے رکھ کر کہ اجتحاد کا وہ تصور جس کا حضرات مطالبہ کرتے ہیں وہ آپ والا نہیں ہے وہ اجتحاد کا یہ رد و بدل یا ثواب دیدی اختیارات کی صورت میں یا کامنسل لیکن ہمارا سادہ سا جواب ہے ہمارے پر کوئی اختیار نہیں ہے عدالت میں کہت جاتا ہے نا تو حضر والا کیا لے کہ ہمارے دیار اختیار میں نہیں ہے سادہ سا جواب کی ہمارے دیار اختیار میں نہیں ہے نصوص سریح ہام ایک بات اس کروں گا یہاں اجتحادی ہم بھی بس ہمارے پر لچک ہو جاتے ہیں یہاں اجتحادی معاملات میں ہم کوئی لچک دے سکتے ہیں وہ ہم سخت ہو جاتے ہیں وہ ہمیں نظمی کرنی چاہیے ہیں اور منصوص نصوصات سریحہ نصوص قطیہ وہاں ان کا مطالبہ ترسلی ہے بین بین ہونا چاہیے جہاں گنجائج جی جا سکتی ہے وہ ہمیں بھی گنجائج تکالی چاہیے جہاں نہیں جی جا سکتی ہے بلکل دو ٹوک کہہ دے رہی نہیں ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ کیس ہمارے دارے اختیار کا نہیں ہے تو ٹوک بوک اف اختیار کرنا چاہیے اور جہاں لچک دے سکتے ہیں حصول کے دارے میں رہتے ہیں ہمیں بھی اس میں بے لچک نہیں ہونا چاہیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من خاسرین اللہم انہا نسلوک بیالائیک و نشکرک بیالعمایک لکل منت والحسان ربنا لا تضیق قلوبنا آباد ذہتیتنا و حبنا نامل لدنک رحمہ انک انت الوحاد اللہم ارضقنا علما نافعا و عملا صالحا متقبلا و رزقا حلالا واسعا و شفا من قلزا و صلی اللہ علیہ وسلم